اہل ادیس تین طلاق کو ایک مانتے ہیں اور قرآن سے حوالہ دیتے ہیں قرآن سے کہاں سے اہل ادیس نے حوالہ دینا ہے اتنا صدہ کام ہے قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ کٹھی تین طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوں گی قرآن میں صرف طلاق کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے پر کرنی ہے اب یہ انٹینڈنڈ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے پر طلاق نہیں دیتا تو اس کا شریح حکم کیا ہے تو وہ ہمیں سنت سے صحابہ اکرام کے اقوال سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کٹھی تین طلاقیں دے دے تو اس کی شمار ہو جائیں گی اگرچہ یہ خلاف سنت ہیں گناہگار ہوگا یہ بدت ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی مثال آپ صحیح مسلم میں حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے عبداللہ ابن عمر نے دے دی تھی تو نبیل اسلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا تو وہ پھر تبا تابع پوچھتا ہے کہ ان کی وہ پہلی طلاق شمار کر لی گئی تھی تو انہوں نے کہا اس کے سوا تو چا رہی نہیں تھا وہ شمار کی گئی